اب پہلے سترہ اٹھارہ لوگوں نے ہاتھ پیر بلکل پکڑ کے بعد کے جیسے کہا کہ جتنا مار نہ ہو مارو اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ انہوں نے جب سس پی کے ساتھ بات ہوئی تب یہ کہا بیلٹ اتاری وہ چاہتے تھے کہ کپڑے اتار کے اور یہ کیا جائے پھر ہم نے تھوڑا پرترود کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر پکڑایا اور ان کا اتنا مارو کہ دو انچ جسم اوپر اٹھ جائے سوجہ ہوا اور تین مہینے تک یہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے ہیں یہ آپ کھیل رہے ہو کیا آپ باقاعدہ فورس کے ساتھ ہاتھ پیر بدوا کے پکڑوا کے پٹائی کرواتے ہو بدلا لیتے ہو پیٹ نہیں بھرتا ہے آپ پھر جو اپنے سینئر اس کو آفیسر کو بلاتے ہو ای پی ایس ہے اس س پی ہے اس سے بھی یہی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سامنے ہی کرواتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ تین مہینے تک اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے کہتا ہے کہ ہم اتنا پاروں کی دو انچ سوجن رہے نکلتے سمیں یہ کہنا ہے کہ یہ جو لمبے بال ہیں یہ کومنسٹوں کے ہوتے ہیں یہ کومنسٹ ہیں ان کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ اربن اقسل ہیں ہمارے ساتھ جو چوالیس لوگ گئے انتالیس اور پھر بعد میں پڑے کسی کو نہ خبر ہے نہ کھانا نہ پانی نہ کمبل یہ جو امانوی ویبھار ہوا ہے یہ خطرناک ہے یہ ہر طریقے سے جو دمن ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے یہ ایک فاسسٹ سرکار کے قدم لگ رہے ہیں اور ہندوستان کی ڈیموکرسی کو بچانے کے لیے دوسری تمام پارٹیوں اور سرستاؤں کو آگے آنا ہوگا پہلے سترہ اٹھارہ لوگوں نے ہاتھ پیر بلکل پکڑ کے بعد جیسے کہا کہ جتنا مارنا ہو مارو اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ انہوں نے جب ایسے سپی کے ساتھ بات ہوئی تب یہ کہا بیلٹ اتاری وہ چاہتے تھے کہ کپڑے اتار کے اور یہ کیا جائے پھر ہم نے تھوڑا پرترود کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر پکڑایا اور انہوں نے اتنا مارو کہ دو انچ جسم اوپر اٹھ جائے سوجہ ہوا اور تین مہینے تک یہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے ہیں یہ آپ کھیل رہے ہو کیا آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے آپ جیل بھیج دو آپ مقدمہ کر رہے ہو پر یہ جو نفرت اور بدلہ لینے کی بھاؤنہ ہے یہ انہوں نے کری اور دوسروں کے ساتھ تو چلو گھٹنا اس طلب پہ پکڑاتا یا گستے پہ پکڑاتا میرے ساتھ تو یہ اگلے دن کی گھٹنا ہے تو اس کو میں اسی طرح لیتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن اور باقی ایجنسیز کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے ان کے ادھکاریوں کے ساتھ ہم ایس آئی ٹی کے پاس بھی جائیں گے دی جی پی سے بھی بات کریں گے اس لیبیٹ پہ نپٹیں گے پر ہم سمواد چاہتے ہیں ہم بدلہ لینے کی بات نہیں کرتے لیکن ہم بدلہ اولانا چاہتے ہیں اور ہم کسی کو ہرانے کی بات نہیں کرتے لیکن ہم نفرت کو جیتنے نہیں دیں گے چاہے جتنی ہنسہ کر لیں پولیس کے پاس بریٹیلیٹی کے اس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت ہی کم عمر کے بہت ہی بے گناہ جو سیدھے طور پر نگھا رہے ہیں ان کے ساتھ بیسک چیزیں ہیں کہ بری طرح مارنا پیٹنا مارنے پیٹنے کے بعد کھانا بھی نہ دینا پانی بھی نہ دینا حوالات بڑھنا ٹھنڈ میں کمبل تک نہ دینا یہ جو طور طریقے ہیں وہ لگتا ہے کہ نفرت کی حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم آپ کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں انسانی ادھکار تو قائدیوں کے بھی ہوتے ہیں وہ چوروں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے دوسری بات جو ہے کہ ایک گصے کے اندر آپ اگر کاریوائی کرتے جیسے تمام لوگوں کو آپ نے پریوتر چوک پہ آگ جنی ہو گئی پتھرہ آبازی ہو گئی تو آپ کو لگا کہ یہ کیسے ہو گیا تو آپ نے جو ملا اسے پکڑ لیا ایک ڈاؤٹ ہے کہ بعد میں چلو دیکھا جائے گا ابھی گصہ نکال رہا ہے آپ نے پیٹا بہت پیٹا مان لیا لیکن اس کے بعد آپ لے آتے ہو بند کر دیتے ہو اس کے بعد آپ کمل تو دو گے اس کے بعد ان کے پھٹے کپڑے ہیں وہ کیسے سوئیں گے ان کو پانی کھانا نہیں دینا یہ کونسا طریقہ یہ تو پولس میں نہیں رہا ہے اپرادیوں کے ساتھ بھی نہیں رہا اس طریقے سے پھر آپ آپ کو قبلوانا کچھ ہے نہیں آپ نے پکڑ لیا ہے قبلوائیں گے تو کچھ ایسا نہیں اس میں گھر والوں کو بھی خبر نہ دینا ایک کوئی بھائی بند ہے اس کو گمشدہ سمجھ کے لوگ ریپورٹ لکھانے آتے ہیں دوسرے بھائی کو بند کر دیتے ہیں ڈھوڑنے آتے ہیں تو ان کے جیجا کو بند کر دیتے ہیں جو آ رہا ہے اس کو بند کرے دے رہے ہیں میرے بھی کچھ دوست انیس تاریخ ہو تو ہم لوگوں نے سب پروٹسٹ چیک سے کیا سب چیزیں رہیں دو دوستوں کو میرے آریسٹ کر لیا گیا جن کے بارے میں بعد میں پتا چلا رات تک نہیں پتا چلا انفارمیشن نہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں گھر والے پریشان ہو رہے ہیں کوئی خبر نہیں ہمیں نہیں میڈیا کو بھی خبر نہیں ہے ایڈوستریشن کو بھی ٹھیک سے نہیں بتایا جا رہا ہے نیکس دے جب میں ڈھوڑنے گیا ہوں تھانے پہ تو تھانے کے اندر میں خود ڈھوڑنے گیا ہوں اور مجھے بیٹھا لیا جاتا ہے بیٹھا ہی نہیں لیا جاتا ہے اس کے بعد میرے ساتھ گھٹنا کہ میں آپ کے آ رہا ہوں اور آپ بدلے کی کاروائی کر رہے ہیں آپ کہنے بھگت سنگھ نکال لیں گے کراندھکاری پن نکال لیں گے تو ان کو یہ جو کراندھکاری پن بھگت سنگھ سے جو دکت ہے اور اس کے بعد معمولی تھپڑ مار دینا لاتھی مار دینا دھکا دے دینا نہیں آپ باقاعدہ فورس کے ساتھ ہاتھ پیر بندوا کے پکڑوا کے پٹائی کرواتے ہو بدلہ لیتے ہو پیٹ نہیں بھرتا ہے آپ پھر جو اپنے سینئر اس کو آفیسر کو بلاتے ہو ایپی ایس ہے اس سے بھی یہی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سامنے ہی کرواتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ تین مہینے تک اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑے کہتا ہے کہ ہم اتنا ماروں کی دو انچ سوجن رہے یہ جو بریٹیلٹی ہے یہ کون سا سوسائٹی کیا دکھانا چاہتے ہو آپ کو ہم سے کچھ کبولوانا نہیں ہے آپ نے ہمیں پکڑا نہیں اگھٹنا اس تھل سے اس کے بعد سارے کیس لگا دینا اور نکلتے سمجھ یہ کہنا کہ یہ جو لمبے بال ہیں یہ کومنسٹوں کے ہوتے ہیں یہ کومنسٹ ہیں ان کو سبق سکھانا ضروری ہے یہ اربن اقسل ہیں یہ جو یہ جو بدلہ لینا ہے مکہ منتری نے کہا سبق سکھاؤ بدلہ لو لیکن یہ بدلہ ایڈیولوجیکل ریوینج ہے تو آپ سے جو الگ ہے جس سے آپ کو نفرت ہے یا جس کو آپ نہیں سمجھتے اس کو برباد کر دوگے ختم کر دوگے مجھے رات کے دس بجے جا کر پانی ملا ہے جیل کے اندر کسی کو خبر نہیں ہمارے ساتھ جو چوالیس لوگ گئے انتالیس اور پھر بعد میں پڑے کسی کو نہ خبر ہے نہ کھانا نہ پانی نہ کمبل یہ جو امانوی ویبھار ہوا ہے یہ خطرناک ہے اور یہ پولس اپنے دم پہ نہیں کر سکتی ہے ہم لوگ شہر کے جانے والے لوگ تھے سب جانتے ہیں ایڈمیسٹریشن کے لوگ جانتے ہیں یہ اوپر سے جب شہر ملتی ہے کہ جو منچاہے کرو تو مجھے لگتا ہے اور یہ صرف لکھنو کا مسئلہ نہیں ہے لکھنو تو چھوڑیے کانپور کے اندر مظفر پور کے اندر مو کے اندر بے پناہ ہنسہ مقدمے جیل ذرا ذرا سی چیز پہ آپ نے جیلوں بھیج دیا ہے لکھنو کو تو تباہ کر دیا ہے کہ بس بس مقدمے لگا دیا ہے تین سو دو بس بچا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہنسک رویہ ہے کہ اب لکھنو کے لوگ بھاگے فر رہے ہیں موبائل آف کر دیا ہے وہ فیس بک پر سی اے کے خلاف لکھنے سے بچ رہے ہیں در رہے ہیں یہ تو ابھی وقت کی سو تنتظار نہیں جو بودی کہہ رہے تھے کہ آپ پیس فل پروٹیسٹ کریے فیس بک تک لکھنا ان کے لئے مشکل ہو گیا ان کو اٹھایا جا رہا ہے جبکہ سی اے کے سمرتھن میں روز جلوس نکل رہے ہیں روز پرمیشن ہو رہی ہے باقی لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک طرفہ دمن بے حساب دمن نفرت کی زبان گالی گلوج کی زبان پروپرٹی وصولنے کرکی اتنی جلدی جلدی دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہم ارتسٹوں سے وصولنے کے لئے آیا ہے ایک کے بعد ایک نوٹس آ رہی ہے آروپ صدق نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی آپ نے سیدھے اٹھا کے ڈال دیا یہ ہر طریقے سے جو دمن ہو رہا ہے یہ خطرناک ہیں یہ ایک فاسسٹ سرکار کے قدم لگ رہے ہیں اور ہندوستان کی ڈیموکرسی کو بچانے کے لئے دوسری تمام پارٹی اور سرزدھاؤں کو آگے آنا ہوگا کیوں کیسے بچائیں کیسے سامنے آئیں دیکھیں بہت ساری چیزیں تو یہ خود جانتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پولرائیزیشن کے لئے پوری پولٹکس کر رہے تھے کیونکہ یہ جی ڈی پی سے دھیان اٹھانا چاہتے تھے یہ ایمپورویمنٹ سے ہیلت اور ایڈوکیشن سے دھیان اٹھانا تھا بہت ایکنومی ہماری کرائیسس میں کہ آج کے دام ابھی بھی کم نہیں ہوئے لیکن اب اس کا ذکر نہیں ہو رہا کہ لوگ اپنی ناغرکتہ بچانے کے لئے پرشان ہونے لگے پیٹرول ابھی بھی وہی چل لائے مہنگائی ابھی بھی چل لائی ہے وہ لیکن دھیان آپ دیکھئے پچھلے ایک مہنے سے ڈسکورٹ سی اے ہو گیا ہے ناغرکتہ پہلے بھی دی جاتی تھی سی اے لانے کی کیا ضرورت تھی افغانستان سے یہ بتائیں ڈیٹا کی کتنے لوگ آئے ہیں یہ بتائیں ڈیٹا کی ہم نے پچھلے انہوں نے چھ سالوں میں کتنے بانگلی دیشیوں کو ناغرکتہ دے دی ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ پورا کا پورا یہ پورا ڈسکورٹس بدلنا تھا لیکن انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ ان پر یقین جنتہ کر نہیں رہی تو وہ سنکٹ میں آ گئی ہے اسے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نوربندی کی طرح لائن میں لگ جائیں گے سب لوگ اپنے اپنے خاندان کے ریکارڈ آپ آفیسز میں جائیے برد سرٹیفکٹ لینے والوں کی لائن لگ گئی ہے پورا دیش لائن میں لگ جائے گا پورا دیش کیا سا فس جائے گا کام دندے چھوڑ کے کہ ہم ناغرک بھی بچیں گے کی نہیں وہ ہم دیٹیشن سنٹر میں چلے جائیں گے اور یہ آسام کے اندر پریوگ ہو چکا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کون یقین کرے گا انہوں نے کہا تھا دو کرون روزگار دیں گے بابری مسجد میں انہوں نے کہا تھا پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ خوشیاں منا رہے تھے انہوں نے اس کے بعد کہا کہ نوربندی کے لیے پچاس دن دے دیجئے سب صحیح ہو جائے گا انہوں نے کہا کالا دھن آ جائے گا جن کے نام نہیں آئیں گے کوئی بھی اس کے اندر نیم ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کمپلین کرا سکتے ہیں لوگ دشمنی نکالیں گے ایک دوسرے سے ہمیں آپ سے دشمنی ہے ہم نے آپ کا نام کہہ دیا کہ یہ ڈاؤٹ ہے اب ڈاؤٹ میں چلا گیا یہ ناغرکتہ ختم نہیں کریں گے لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جتے لوگ کا نام ڈاؤٹ میں ہے ابھی ان کو ووٹنگ رائٹ نہ دیا جائے سسپنٹ کر دیا جائے کتنے ہزاروں لوگ نکل جائیں گے دیکھیں ابھی ابھی تو یوپی بلکل ایک دہشت پہ ہے لیکن سنسائے دھیر دیئے جیسے وکیلوں کے ایک نیٹورک نے کہا کہ نہیں ہم لڑائی لڑیں گے جو ہیمن رائٹس پہ کام کرتے ہیں اب ہم لوگ نکل نہیں سکتے تھے جو دھارائیں تھی لیکن ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے اتنا فیک تھا کہ پہلی بحث میں ہی دھجیاں اڑ گئی اور اس کو زمانہ دینی پڑی پہلی بحث میں ہم 307 سے لے کر 120 سب لیے ہوئے تھے اور نکل کے آگئے تو انہوں اتنے جھوٹے ہیں لیکن مان لیجئے ان کے دباؤ نہیں ہیں کیا یہ جیلوں کے اندر سڑا سکتے ہیں انہیں سے لگا سکتے ہیں پر سنسائیں بولیں گے نہیں تو جائیں گی کہا سرکاری ایجنسی ہیمن رائٹس بھلے نہ آئے لیکن باقی لوگ نکل کے آ رہے ہیں کھل کے بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں یہ آر یا پار کی لڑائی ہے ہم لوگ 144 وغیرہ کو نہیں لیکن ہم نے سلوگان دیا تھا کہ کالے کپڑے لال گلاب پولیس کو سب سے صحیح جواب ہم لگاتار کہہ رہے تھے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اور ہم کریں گے یہ ہمارا بنیادی حق ہے لیکن پولیس نے اسے ایک چیلنج کی طرح لے لیا پولیس جامعہ کے کانٹ کے بعد ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا دھنہ دیا تھا وہاں پہ ہم سے ٹکرائی تھی وہاں پہ بھی بحث ہوئی تھی ان کے دباغ میں وہ یاد بھی تازہ تھی اور انہوں نے جب ان کو لگا ہی نہیں ان کو کیا ہم کو بھی نہیں لگا تھا کہ لکھنہوں میں لاکھوں لوگ نکل آئیں گے ہمیں لگا ڈیڑھ ہزار دو ہزار پانچ ہزار یہ جو آندولن تھے اس کی وجہ سے یہ جو ان کی کرکری ہوئی ہے اس کے اندر وائلیس انہوں نے کروائی یا کس نے کرائی یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اس کو انہوں نے اپنے ہار کی طرح لیا ہے اور اس کے بعد ان کو وہ چہرے جو سوال پوچھتے ہیں جو ان سے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ان کو دشمن کی طرح لے لیا اور اسی کرم میں انہوں نے اور ان کو ٹھیک رہا بھی پھوڑنا تھا کیونکہ یہ جانتے نہیں ہے کہ کس نے کیا 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 تو انہوں نے اٹھا کے دیا یہ ماسٹر مائنڈ ہے یہ سرگناہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا یہ سب کرنے کی کوشش کری تو میرے ساتھ اسی کرم میں ایوے بھوڑھار کیا پرسنل کنس ان کے اندر جو گصہ تھا سوال پوچھنے سے جو چڑھتی جو اپنی ان کی بھی فلتائن تھی اس کا کھامیاجہ انہوں نے اپنی بلوٹیلٹی سے نکالا اور مجھے لگتا ہے کہ بس مجھے یہ تک کھڑا ہے کہ اس میں کراندھکاری اور بھگا سنگھ اور یہ سب کی جیسی بات آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا تو مارنا ہے ایسے ہی مار لیتے ہیں ہم تو ایک ابزے میں ہیں